کھدانوں سے چرائے گئے کبار کو کھپانے کے لیے رائی پور لے جائے جا رہا تھا اور پولیس کی سکریتہ سے آروپیوں کو بھندہ فور ہو پایا ہے پولیس نے کوربہ کے پانتورہ کے پاس لگ بھگ دو لاکھ روپے کا کبار ثبت کیا آروپی ویبھن کھدانوں کی چوری کے مال کو چرک اور ماجدہ میں لاد کر رائی پور میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا دو دن پہلے ہی کٹھورہ کے پاس بھی کبار سے لادہ چف پکر لیا گیا تھا کوربہ ظلی میں کبار کا دعویسائے بند ہونے کے چلتے ہیں ان کا دعویسائے پڑوسی زلہ جانجوی چامپا سے جڑا ہوا ہے کبار کی کالے کاروبار پر انکش لگانے پولیس ادھیک شک کے نردیش پر یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے موقع سے ہم لوگوں کو ایک ٹرک ملا جو کبار سے بھرا ہوا تھا جس کے ڈرائیور کا نام جنگلورا میتو ہے جو رائیپور کا رہنے والا ہے اور ٹرک بھی رائیپور کا ہے اور اس ساتھ میں ایک چھوٹا ہاتھی بھی ہے اور اس گاڑی کا ڈرائیور اس سمائے نہیں ملا ہم لوگوں کو روک کر کے وہ کہیں جسے طرف چلا گیا تھا جب پوستہ اچھتی ہے تو پتہ چلا تھی اس میں جو کبار کا جو مالک تھا وہ پورا جاپر تھی تھا تو جاپر کو بھی ہم لوگوں نے اپنے حلاشت میں لیا جاپر کو بھی ہے